ناظرین ایک مردہ وہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور چلیں گے علامہ ازغر یزدانی صاحب کی طرف قبلہ آپ میڈیا کی اہمیت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے میڈیا کی اہمیت پہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ میڈیا کی اہمیت کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے آگا نہ ہو ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ میڈیا کی اس وقت اہمیت کیا ہے اور میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے اگر چاہے آہ تو وہ آہ تخریب کاری بھی کر سکتا ہے اگر چاہے تو وہ مطلب اصلاح بھی کر سکتا ہے جنگیں بھی کرا سکتا ہے سلو بھی کرا سکتا ہے میڈیا جو ہے کرا رہا ہے مطلب کرا رہا ہے بلکہ بہت زیادہ تو مطلب ہمارا تو میڈیا میں کردار جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کا پوزیٹیو کردار ہے ہم تو اپنے مذہب ہی کے حوالے سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہبی چینل جتنے بھی ہیں اور خاص طور پر ہدایت ٹی وی جو ہے اس کا حدف اور مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مذہب کا پتا چلے اور مذہب اخلاق محمد وعال محمد کا پتا چلے کردار محمد وعال محمد کا پتا چلے ٹیکنیکل باتیں بعض ہمارے بھائی حسن نے بھی کہیں کہ گرافکس اچھی ہونی چاہیے پروگراموں پر افراد جو ہے وہ تبدیل ہو کے آنے چاہیے مطلب چہرے جو ہیں وہ وہی قائم و دائم نہ رہیں بلکہ وہ بدلتے رہنے چاہیے اچھی تجویز ہے ان کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مذہب کی تجویز ہے مذہب کی اشاعت ہے اگر وہی صرف ذہن میں رہے اور سادہ انداز سے بھی گرافکس اتنی اچھی نہ بھی ہو یہ بزنس تو ہمارا یہ ٹی وی جو ہے وہ بزنس تو ہے نہیں ہے بزنس چینل تو ہے نہیں ہے کہ جناب اس میں مختلف انداز سے وہ جو ہے وہ کام کیے جائیں کہ جسے ہمیں زیادہ سے زیادہ بزنس ملے نہیں بزنس جو ہے وہ ہمارا حدف اور مقصد نہیں ہے ہمارا حدف اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مذہب جو ہے اس کا پتا علوم آل محمد کا پتا چلے مخالفین جو ہے ان کے جوابات دیے جائیں اپنے جو ہے ان کو مذہب جو ہے اس کی حقانیت کا پتا چلے تو اس کے لیے میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ گرافکس بھی اچھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو جو ہے وہ بہتر انداز سے گفتگو جو ہے وہ کی جائے لیکن اگر مذہب ہی سمجھ نہ ہو تو سادہ اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے مطلب ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے باقی ٹی ویوں کے حوالے سے کہ کوئی ہم دور میں لگے ہوئے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہم نے ضرور جو ہے وہ اس سے آگے بڑھنا ہے کوئی بھی ٹی وی ہے اگر وہ ہمارا اپنا ٹی وی ہے یعنی مذہب آل محمد کا ترجمان ٹی وی ہے تو وہ بھی اگر خدمت کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو خدمت کرنی چاہیے اور ہم بھی اپنی حد تک اپنی تیم وہی بات کہ گرافکس کا ایک بندہ ہے جو سارا کام کرتا ہے اگر پیسے ہوں ابھی جبکہ ہم نے جو مجھے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی جا مجھے پتا چلا وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم اس ماہ تو اپنے سٹاف کی تنہائے نہیں دے سکے پوری طرح سے تنہائے نہیں دے سکے ابھی ابھی تک آدھی کسی کو دی ہے کسی کو کچھ دیا ہے کسی کو کچھ اور وعدہ کیا کہ جناب ابھی پیسے کچھ آ جائیں گے تو آپ کو سٹاف جو ہے اس کو تنہائے دی جائے گی تو جب پہلے سٹاف کو کہ جو منیمم سٹاف ہے یعنی سٹاف کو بھی اگر تمام معزز ناظرین و سامین ہمارے آکے دیکھیں ہدایت ٹی وی کے سٹاف کو تو ان کو پتا چلے کہ ہم کس قسم پرسی کے عالم میں اس ٹی وی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور کس انداز سے چلا رہے ہیں جتنا سٹاف منیمم ہونا چاہیے ہمارے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے وہ بھی مطلب ایک ایک بندے سے کئی کئی شفٹیں جو ہے وہ کروائی جاتی ہیں بسا اوقات تاکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے تو وہ مطلب اگر پیسے ہوں تو گرافکس بھی بہتر ہاں البتہ کوئی پاکستان میں پروگرام کر کے بھیجنا چاہتا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے اور میں نے اس لیے کہا کہ آپ حسن صاحب کا فون جو ہے وہ لکھ لیں ہم ان سے رابطہ جو ہے وہ کنٹرل روم علوم کو کہیں گے اور مینجمنٹ کو کہیں گے کہ ان سے رابطہ کیا جائے کہ کون ہے پاکستان میں جو پروگرام کے کر کے دیتا ہے فری میں مطلب ایسے ہی تھوڑے پیسوں کے ساتھ یا وہاں سے خود پروگرام اور پھر پروگرام بھی وہ کریں اور پروگرام کر کے ہمیں بھیجیں بھی اور پھر پروگرام جو ہیں وہ مطلب اس حدود عربے میں بھی ہوں اس جو ہے وہ چار چوب میں وہ فارسی ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے چار چوب یعنی ہر پروگرام جو پاکستان کے ممبر سے ہو وہ ہدایت ٹی وی پہ شاید ہم نہ چلا سکیں ہم یہاں پہ چلانے کے لیے یہاں یہاں کے قانون ہیں پھر خود مذہب محمد و آل محمد کی بھی کچھ حدود ہے بعض اوقات بعض بندے انہوں حدود میں نہیں رہتے ہاں واقعاً اہل لوگ ہیں وہاں پہ بزرگ علماء موجود ہیں وہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں جن کو صحیح یہ العقیدہ بھی ہیں فقی اعتبار سے بھی عالم ہیں ایسے لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور بلکہ بہت کافی تعداد میں موجود ہیں اگر کوئی ایسے پروگرام ہمیں ان سے مل جائیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم پروگرام بھی لیں گے اور ان کو ویلکم بھی کریں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے جناب مہربانی فرمائی اور ادایت ٹی وی کی مدد کی اس حوالے سے اب یہاں پر آپ یوکے کے اندر کافی عرصے سے مختلف چینلز پہ آپ نے جیسے کل فرمایا کیا تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا چونکہ آپ نے مختلف جنگاں بے بیٹھ کے جو آل محمد علیہ السلام کی علوم کو اتنا شرک کیا تو سوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک الگ ایک سائٹ اپ میں بیٹھنا اور ایک اپنے باقاعدہ ایک ٹی وی کی شکل میں سے یہاں سے آپ بات کریں اس میں کیا فرق آپ کو لگتا ہے ہر جگہ کی اور ہر وقت کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے زمان و مکان جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے ایک دور تھا یوکے میں کہ جب ایشین ٹی وی تھے ہی نہیں پھر جب ایشین ٹی وی آئے تو جز وقت ہی آئے کچھ وقت کے لیے ایشین ٹی وی ہوتے تھے پھر وہ ختم ہو جاتے تھے دو چار گھنٹے کے لیے پھر ایک زمانہ آیا کہ کچھ ٹی وی آہ نجی ٹی وی جو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور وہ انٹرٹینمنٹ تھے مطلب وہ مذہب کے حوالے سے وہ ٹی وی نہیں تھے پھر آستہ آستہ کچھ ٹی وی ایسے آئے کہ جن ٹی ویوں پہ مذہب کو بیان کرنا شروع کیا گیا مجھے بارال یہ آہ عزاز حاصل ہے کہ میں بہت ابتدائی لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے مذہب محمد اور آل محمد کی ترویج میڈیا پہ بیٹھ کے کی ہے اور دفاع کیا ہے اور آہ مذہب آل محمد جو ہے اس کی اشاعت کی ہے اپنے اپنے طور پر اس کی اہمیت ہے ایک ٹی وی پروگرام ایک نجی ٹی وی پہ میرا ہوا کرتا تھا جس میں میں بھی ہوتا تھا اور ایک اہل سنت عالم دین بھی جو ہیں وہ ہوتے تھے اور لوگ جو ہے وہ کالیں کرتے تھے اور ہم اپنے طور پہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے بیان کرتے تھے اور میں اپنے مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ اس مسئلے کا جواب جو ہے وہ دیتا تھا اور کہیں کہیں معاملہ ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ ایک ہی بات ہوتی تھی تو اس میں گویا یہ ہو جاتا تھا کہ بھئی سچی بات کس کی ہے جو کالر ہے یا ایک سامے ہے وہ خود اس بات کا فیصلہ کرتا تھا کہ جناب یہ بات جو ہے وہ کس کی مستحقم لگتی ہے اور کس کی پکی لگتی ہے تو وہاں پہ مذہب اہل بیعت کی ترجمانی جو ہے اس کا ایک اپنا لطف تھا اس کا ایک اپنا مزہ تھا کہ جناب جب آپ دوسرے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں اس کا ایک اپنا لطف ہے اس کا ایک اپنا لیکن وہاں کی پابندیاں بھی ہوتی تھی وہاں پہ آپ ہر بات کو جو ہے وہ پوری طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتے تھے واضح مطلب وہاں پہ پرزنٹر آپ کے ساتھ ہے اور وہ پرزنٹر آپ کو نہیں بولنے دیتا ایک حد میں رہنا پڑتا تھا اپنے ٹی ویوں کا یہ ہوا کہ یہاں پہ فک بھی بیان کی گئی خالصتا اپنے مذہب کے حوالے سے جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں ان کو کھل کے بیان کیا گیا ہماری فک جو ہے اس کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہمارے مسائل جو ہیں ان کا جواب جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ٹی ویوں نے مذہب کی ترویج اور اشاعت جس انداز سے کی ہے اتنی آزادی سے ہم دوسرے ٹی ویوں پہ اس بات کو بیان نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک بات ادھر بھی جو ہے وہ پلاس پوائنٹ میرے خیال میں جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ تنہا بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے اور آپ کے ذہن پہ کوئی خوف خطرہ نہیں اور آپ کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اور جو آپ کا مذہب ہے بیان کرتے جاتے ہیں اور مطلب کوئی مسئلہ ہی اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ جو آپ کی بات کو فوراں کاٹ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جناب یہ بات جو ہے وہ درست نہیں کرتا ہے اور وہاں پہ پرزینٹر بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو روک سکتے ہیں لہٰذا وہاں پہ بیٹھ کے پوری دانائی سے اور پوری سمجھداری سے اپنے مذہب کی جو ہے وہ ترجمانی کرنا اس کا بھی اپنا لطف ہے کہ جو مجھے بہرحال چار پانچ سال تک اس کا ایک تجربہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعا اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا سفر آپ نے یعنی ہم ہدایت کے ساتھ شامل ہوئے اور یہاں آپ کا کیسا آپ جی مطلب ہدایت پہ سے پہلے ایک اور اپنا ٹی وی تھا اس پہ میں تھا بلکہ اس کے بانیوں میں سے میرا شمار ہوتا ہے پھر کچھ وجوہات ہوئی میں ان کے طرف نہیں جانا چاہتا اور نہ جانا مناسب ہے پھر میں نے جب چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ گیا تو پھر یہ ہدایت کے مہربان جو ہیں مولانا ڈاکٹر گولا مسیندیل مولانا ابباس عبدی صاحب قبلہ یہ دونوں ساتھی جو ہیں وہ اصل اس ٹی وی کے بنانے والے اور جلانے والے اور خدمات بھی ان دونوں کی بہت زیادہ ہیں ہم اس بات کا اطراف کرتے ہیں ان کی طرف سے جناب میجر جعوید سید صاحب جو ہیں وہ میرے ہاں گئے اور انہوں نے مطلب یہ محسوس کیا کہ بھائی ایک ٹی وی کا فگر ہے ایک ٹی وی پہ آنے والا بندہ ہے تو یہ گھر کیوں بیٹھ گیا ہے تو پھر انہوں نے جا کے مجھے کہا تو تقریبا آج چار پانچ سال ہو گئے پھر ہم ہدایت پہ آگئے ایک چھوٹی موٹی خدمت جو ہم کر سکتے ہیں جیسے کرنی چاہیے ویسے تو ہم خدمت نہیں کر پائے اور نہ کر سکے ہیں آہ لیکن بہرحال ساتھ ساتھ اس کاروان میں شامل ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں اور دن بدن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کسی ایک جملے سے ہمارے کسی ایک لفظ سے آہ جو ہے اگر کسی بندے کیا سمجھتے ہیں کتنا امپیکٹ ہوتا ہوگا کیونکہ میڈیا کا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کے مسجدوں میں امام والگاؤں میں نہیں آتے ہیں مطلب مگر میڈیا تو سب کے گھروں میں جاتا ہے اور آج کل تو کلچر یہ ہے کہ لوگ ریموٹ لے کے باتتے ہیں سب چینل دیکھتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا رکھتے ہیں جہاں پر ان کو بات لگتی رک جاتے ہیں لیکھتے ہیں ہم اپنے لائف پروگرامز میں بھی ان کو محسوس کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہر طرح کا کالر آتا ہے مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ہمارے ہی فقے سے تعلق رکھتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں یا سب بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگا یہاں پر آکے ایک وجہ آپ نے ایک آپ نے فرمائے کہ آپ نے بڑا کھل کے جو ہے وہ یہاں پر کام کیا میں گزارش کروں کہ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں کال کرنے والے افراد انتہائی محدود ہیں اور انتہائی مختصر ہیں کال کرنے والے کال کرنے والے تقریباً وہی گنے چنے افراد ہیں کہ جو اکثر کال کرتے ہیں لیکن دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جب ہم ذاتی طور پہ جاتے ہیں سینٹروں میں مجالس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ ہمیں جانتا ہوتا ہے ہر بندہ جو ہے وہ بتاتا ہے مثلا فرض کریں کہ ایک دن میں نے آہ پروگرام نہیں کیا تو میں آہ کسی جگہ پہ گیا تو انہوں نے کہا مولانا اس دفعہ اپنے پروگرام کیوں نہیں کیا حالانکہ وہ کال کرنے والے نہیں تھے میں نے پچھلے آہ کسی پروگرام میں بھی اس بات کو کہا تھا اور پھر ایک نیا آہ تجربہ بھی مجھے ہوا انہی دنوں میں ایک دورے پہ آہ گیا ظاہرین اٹلی تو مجھ سے زیادہ ایک مطلب بچہ جو میرے سامنے آیا وہ آہ مجھے آ کے ملنے کے لیے اس کا والد لے کے آیا تو آہ وہ مجھ سے زیادہ میرے پروگرام کے نام کو جانتا تھا وہ نے کہا کہ یہ مولانا برہان پروگرام والے نہیں ہیں مطلب یہ کہ اسے برہان کا زیادہ پتا تھا بنسبت اس کے کہ وہ میرے نام کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ لوگ ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور جب ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور اکثریت ہے بہت زیادہ لوگ ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی ہمیں کالیں آفیر آتی ہیں لوگوں کی ایمیلز جو ہیں وہ آتی ہیں بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے سوائی ٹی وی کے مذہب کے سمجھ رہے گا بعض جگہوں پہ ایسے گھر موجود ہیں ایسے یوکی یورپ میں ایسے شہروں میں ایسی چھوٹی سٹیز میں کہ جہاں پہ ادارے موجود نہیں جہاں پہ عالم دین جو ہے وہ موجود نہیں واحد ذریعہ مذہب کے سمجھنے کا ان کے پاس میڈیا ہے ٹی وی ہے اور وہ ٹی وی کے توسط سے ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ ایسی کالیں ہمیں آفیر آئیں کہ جناب ہمارے بچے جو ہیں وہ کام کاج ہم چھوڑ کے جب آپ کا پروگرام لگنا ہوتا ہے تو ہم بیٹس جاتے ہیں کہ اب یہ پروگرام جو ہے ہم نے دیکھنا ہے اور اس سے ہم نے مذہب کو سمجھنا ہے نہ صرف میرا پروگرام باقی باقی بھی اہباب ہر بندے کی ایک اپنی جو ہے وہ ہوتی ہے مطلب ترجیح ہوتی ہے کوئی جو ہے وہ عابدی صاحب قبلہ کے پروگرام کو پسند کرتا ہے کوئی ڈاک صاحب کے پروگرام کو پسند کرتا ہے بعض بندے ایسے ہیں جو میرے پروگرام کو پسند کرتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو شریح مسائل میں مولانا فیدہ بخاری صاحب بیٹھتے ہیں ان کے پروگرام کو نجمل حسن صاحب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہم ان کو اپنے انداز سے سمجھتے ہیں بھائی وہ تھنڈے ہیں لیکن بعض لوگ ان کے اسی انداز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب مولانا نجمل حسن صاحب بڑی علمی باتیں کرتے ہیں بہت مطلب گہری باتیں کرتے ہیں مطلب ہر بندے کا سوچنے کا اور دیکھنے کا ایک انداز مختلف ہوتا ہے مختلف انداز سے لوگ سوچتے ہیں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں جناب بات کو بڑے دھڑھلے سے ہونی چاہیے بعض سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب بات کو بڑی سادہ الفاظ میں بات کہنی چاہیے سٹیٹ فارورد بات کرنی چاہیے گمار پھر آگے جو بات کرتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے مطلب مولانا فیدا بخاری صاحب کے مطالق یہ ہے کہ وہ سٹیٹ فارورد بات کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ لگی لپٹی سے کام جو ایمہ نہیں لیتے اسی طرح مثلا مولانا عبدی صاحب قبلہ ہیں تو وہ جواب حاضر ہے کیجئے سوال اور مطلب مختلف انداز سے وہ مذہب کے دفاع کے حوالے سے مطلب یا اس کی وضاحت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اسی طرح مولانا غلام حسین صاحب جو ہے قبلہ ڈاکس صاحب ان کا وہ پہلو جو صحیفہ سجادیہ کا ہے اور اخلاقیات کا ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں مختلف قسم کے پھول ہیں کہ جو اپنی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور واقعاً لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بھائی حسن صاحب بار بار ان کا تذکرہ آ رہا ہے یہ کالے نہ آنے کی ایک وجہ جو ہے وہ وہی پاکستان کی نیوز جو ہیں وہی ہو سکتا ہے انقلاب ابھی انقلاب ابھی آزادی ابھی پتنی شادی اور ابھی پتنی کیا اور ابھی شہدہ کا قبرستان اور ابھی جو ہے وہ نیت نیے انداز میں وہ جناب یہ سیاستدان ادھر جا رہا ہے یہ ان کو منا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے یہ ہو رہا ہے ہر لمحے دھار دھار کے تقریریں کی جا رہی ہیں کبھی کسی کا انداز وہ کوئی ہے کوئی ٹہل رہا ہے کوئی مطلب وہاں پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے اور پوری قوم جو ہے وہ ہے بھی پاکستان قرب کا شکار جو ہے وہ کیا ہوا ہے کیا تفسرہ ان پہ کریں لیکن بہرحال قوم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ کب اس کا ڈراب سین جو ہے وہ ہو اور کب یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف جائے واقعاً قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں یہ بات بھی کرنے والی ہے کہ قوم کو ان تمام سیاستدانوں کو قوم کو اس قرب سے نکالنا چاہیے کچھ لے دے کر لیں کچھ وہ نیچے آئیں کچھ یہ آگے بڑھیں اور کسی ایک بہتر فیصلے پہ جو پاکستان کے حق میں ہو وہ جو ہے وہ کیا جائے اس لیے کہ قومیں اس طرح سے نہیں چلا کرتی ملک اسی طرح سے نہیں چلا کرتے ملک کی اقانومی جو ہے وہ ہماری تو اقتصادیات خراب ہیں ہی پاکستان کی اقتصادیات جو ہے وہ سیاستدان اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کا بٹھا جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں کوئی آزادی کے نام پہ کر رہا ہے کوئی جناب جو ہے وہ انقلاب کے نام پہ کر رہا ہے کوئی اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے پہ کر رہا ہے کہ جناب میں تو اس سے نہیں اٹھوں گا پچاہ ملک کا کچھ ہو نہ ہو جو بھی ہو وہ اس انداز میں بیٹھا ہے کوئی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جناب نمبر ٹانگنے کے دن ہے میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں کئی لوگ مخلص لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے ملک کا سوچنا چاہیے اور وہ ادارے کہ جو ملک کے خیرخواہ ہیں اور جو ملک کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان قائم ہے جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ زیادہ دیر قوم جو ہے اس کو قرب میں نہ رکھا جائے وہ درمیان میں پڑے ان کے درمیان مسالحت ہو جائے ہر طرح کا موسم ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اب تو وہاں پہ سنا ہے دوائیاں ہسپتالوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں مذہب کا نام ہے دین کا نام ہے جنون ایک طرف جنون ہے ایک طرف مذہب ہے وہ جنونی بھی نہیں جا رہے مذہبی بھی نہیں جا رہے حالات بڑے عجیب ہیں مطلب بڑا عجیب سی صورتحال ہے تو قبلہ میں یہی چاہوں گا کہ اب بالکل ہمارے پروگرام کے پاس ساتھ منٹ رہے گئے ہیں تو ہم ظاہری بات اپیل کے عنوان سے یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہماری ٹی وی کی مجموعی صورتحال ہے اور جو پرابلم سے ان کو ایک مرتبہ آپ اور ذکر کر دیں بڑی نوازش بڑی مربانی ٹی وی کی مجموعی صورتحال میں نے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے لوگوں کو پتا تو ہے لیکن میرے خیال میں یہ اپیل ہمیں کرنا پڑے گی یہ پاکستان میں جو سیاسی بخار ہے اس کے اتر جانے کے بعد صحیح ہے ابھی ہم بار بار لوگوں کو کہیں گے بھی تو لوگ ٹی وی کے سامنے موجود ہی نہیں ہیں ابھی ہم صورتحال بیان کر رہے ہیں یہ گویا ہوا میں ہماری باتیں جا رہی ہیں اس لیے کہ لوگ سامنے بیٹھے ہی نہیں اور جو بیٹھا ہے وہ اس قرب میں ہے کہ یہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں کال کیوں نہیں ان کو آ رہے اور وہ غصے کے عالم میں ہے جناب حسن صاحب کی طرح کہ آپ کو کوئی کال نہیں آ رہے وہ غصے میں اس کا حق بجانب ہے ان کو غصہ آنا چاہیے ان کا خیرخواہ ہیں ان کو غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اپنا ٹی وی ہے اور اتنی دیر سے اپیل کر رہے ہیں کوئی بندہ نہیں آ رہا تو وہ مطلب غصے میں ہیں ان کو غصے میں ہونا چاہیے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اصل زندہ ہونے کی اور زندہ رہنے کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس بات کا احساس کرے اپنے مذہب کا احساس کرے اپنی قوم کا احساس کرے اپنے دین کا احساس کرے اپنی غیرت ملی جو ہے اس کا احساس کرے یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ باتیں ہوا میں ہی جا رہی ہیں بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس وقت ٹی وی جو ہے اس کے سامنے ہیں اگر ٹی وی کے سامنے ہوتے تو یقینی طور پر رابطہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا نیوز چینلز پہ ہیں اور وہاں پہ وہ زیادہ جو ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اب جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تھک گئے ہیں لوگ پاکستان کے ان حالات سے بہرحال گزارش صرف یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی آپ کی مدد کا مستحق ہے آپ کی مدد کا محتاج ہے اس وقت مالی حالات ہمارے انتہائی جو ہیں وہ نا گفتابے ہیں جو پہلے گیپ تھا پیسوں کا تقریباً دس بارہ پندرہ کبھی دس کبھی بارہ کبھی پندرہ وہ پہلے سے موجود تھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس میں سے ایک خاصی بڑی اماؤنٹ جسے دس ہزار کہا جاتا ہے وہ دس ہزار یک نم کم ہو گئی ہے اب چونکہ وہ کم ہو گئی ہے لہٰذا ایک گیپ بہت بڑھ گیا ہے ہدایت ٹی وی آپ کا ہے آپ کی دعاوں سے بنا ہے آپ کے پیسوں سے بنا ہے جب کوئی بندہ کسی کام کو کسی امارت کو تعمیر کرتا ہے اور کوئی کام جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک بلڈنگ جو ہے اس کو بنا لیتا ہے یا ایک حدف جو ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور ایک منزل پہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا دکھ بھی انہیں ہی زیادہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بنانے والے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہدایت ٹی وی پہ کوئی آنچ آ جاتی ہے ہدایت ٹی وی مشکلات میں دن بہ دن گر کے بند ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ پریشانی آپ کی ہوگی سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہوگا ہمیں تو ہوگا ہی لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی یقیناً اس بات میں دکھی ہوں گے جہاں آپ دکھی ہوں گے وہاں دشمن خوش ہوگا دشمن جو ہے اس کو اس بات کی مسررت ہوگی کہ چلو آل محمد کے ماننے والا یہ جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے تھے ان کا ایک چینل تو اور بند ہوا گویا ان کو مسررت ہوگی ان کو خوشی ہوگی آپ کو پریشانی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور دشمن خوش نہ ہو تو جیسا بھی یہ ٹی وی ہے یہ آپ کا ٹی وی ہے اس کی مدد کیجئے ایک سو دس پاؤنڈ ماہانہ کے تین سو تیرہ بندے چاہیے اگر یہ تین سو تیرہ بندے مل جائیں تو ہدایت ٹی وی بہتر انداز سے چل سکتا ہے بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے بہت شکریہ بہت ہی محمدوں نے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور ہمارے سٹیوڈیو تشریف لائے اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کی اپیل میں ہم اپس دامن وقت میں ہم اپس دنجائش نہیں ہیں اور اسی کے ساتھ پروگرام کو اخترام کی طرف لے کر جاتے ہیں ملیں گے بجلد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ